السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں انشاءاللہ سب حریت سے ہوں گے جیسے کہ ٹائٹلز آپ نے پڑھ لیا ہوگا آج بننے جا رہا ہے جی آلو گوشت اس طرح سے میں گوشت کے اسے کر کے اس طرح پیکٹ میں رکھ لیا کرتی ہوں ایزی ہو جاتا ہے جب بھی پکانا ہو ایک پیکٹ نکال کی پکا لیا بس دی فروسٹ کریں اس کو میں نے اسی پیکٹ میں پانی ڈال کے رکھ دوں گی اور یہ دی فروسٹ ہو جائے گا تو یہاں میں نے لے لیا ہے پریشر اور گوشت اور پیاز ڈال دیا ہے اس میں اس کے اندر میں نے ڈالا ہے فروزن ٹاماتر 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 اکثر میں نے فریز کر کے رکھا ہوتا ہے نیچے جو ہیں بہت جلدی حراب ہوجاتے ہیں چھوٹی کیوبز فرم میں بھی اس کو کارٹ کر رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور ہاف ہاف کر اسے پر رکھ سکتے ہیں اسی طرح ہی زیپ لگ بیگ میں نے اس میں ڈالوں کی جی نمک ڈالی ہے ہلدی پاودر اور سکہ دینیا کا پاودر ڈالوں گی اس کے علاوہ مزید اس کو ٹیس فل کرنے کے لئے میں نے اس میں ڈالا ہے بادیاں کا پول جیسے ہی پانی بوائل ہوا ہے میں نے اس کو پریشر دے دیا ہے پریشر اس کو آ گیا تھا تھوڑا پانی بھی اس میں موجود ہے اس کو میں ڈرائے کر لوں گی اچھی طرح تیز آنچ پہ جی پانی ہشک ہو گیا تھا میں نے اس میں ڈال دیا تھا جی ادرک لحسن کا پیسٹ اور آئل شامل کر کے بس میں اس کو بھون لوں گی سٹار جتا ہوں میں نے نکال لیا اس پوائنٹ پہ بس اچھی طرح گوشت کو بھون لیا تھا میرے مرن میں تھا کہ آلو جو ہیں دو پڑے میں تو چلو ڈال لوں گی اس میں لیکن جب ڈالنے لگی تو ایک نکلا آلو ہی اور وہی کافی تھا ہم دونوں کے لیے بس آلو کو بھی اچھی طرح اس کے ساتھ جو ہے بون لوں گی میں پہلے اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اگر شوربے والا بنانا ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا سا رسمی سا سا رکھوں گی تو بس میں تھوڑا پانی ڈالتا تھا اور تقریباً میں نے دو منٹ کے لیے بس اسے سے ہلکا سے پریشر دیا آگے ہیں اور میرا آلو گوشت ہو گیا تھے تیار اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں جی کسوری میں تھی بہت اچھی شبو آئے گی اس کو ڈالنے سے اور ہری میٹچیں ڈالی ہیں دنیا بس بہت مزید دنیا مزید ہے اندر ہمارے پاس ہمارے پاس گروسی کر رہیتے ہیں آگا ہمارے پاس گروسی کر رہیتے ہیں ہمارے پاس فروٹ تھوڑے لینے والے بچوں کا بس یہی حال ہے انتظار نہیں ہوتا اسے ہمارے پاس یہی حال ہے یہاں پہ چوکلیٹ پہ لی گولن ورڈ شیئر کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہا کریں چاہے آپ گھر میں ہوں راستے میں ہوں کھانا بنا رہی ہوں کچھ بھی کر رہی ہوں کام کر رہی ہوں ہر وقت اپنے زبان پہ اللہ کا ذکر رکھیں سبحان اللہ پڑھ لیں اللہ 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 پڑھ لیں چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں وہ پڑھ لیں لا الہہ اللہ انتہ سبحانہ کا انہی کنتم انہ ظالمین پڑھ لیں تو قیامت کے دن ہر جو چیز ہیں وہ گواہی دے گی کہ اے اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے جو ہر وقت جو ہے وہ ذکر میں مشہول رہتا تھا بس اسی اچھی بات کے ساتھ جی کرتی ہوں میں ولوک کا اینڈ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے تینکیو والا حافظ